موسیقی اسلام علیکم ٹرنز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سر بائی ہوپس سب خوش ہونے مزے سے ہوں گے الحمدلہ میں بھی بلکل خیرت سے ہوں سندگی کی بلوگ ہے اور گرمی سے ہال ایسا رہتا ہے جیسے ونٹرز میں کیسے نہیں ویپرس آ جاتا ہے گلاسز پہ صبح میں ہر دن ایسی ہوتا ہے میں نے ہرڈ بنا دی دی اس پہ اور باہر کا بھی موسیقی چیک کرے اگر دم لگتا ہے جیسے باریش ہو کر روکا ہے روڈز بھی بھیگا بھیگا سا ہوتا ہے پانی کھولے سے کسے بہا پوٹتا ہے ویسا لگتا ہے اور آج کا دن بے بچوں کو بس ناشتہ رشتہ کرا کر کے کہ میں فرش کی میں ہزمین بھی آفیس گئے تھے تو پھر میں بیٹھ کر کے دن بھر پروجیٹ کی ہوں کہ اب سفر ایک دن باقی ہے پیسے لاسٹ 3 ڈے سے میں میرا دے کا موسٹ ٹائم بس موسٹی رائیں بس پروجیٹ پہ جا رہا ہے جلدی کمپلیٹ کرانا تو بچے کو بھی ساتھ میں پڑھانے بیٹھائی بھی کیونکہ جو بھی کلاسز میں ہوتے ہیں اتنا دن چھٹی ہو گیا تو اب اس بات ہے بچے بہت جلدی بھول بھی جاتے ہیں تو میں شرزائب کو ساتھ ساتھ میں رائٹنگ اینڈ ریڈنگ کرواری تھی لان کرواری تھی اس کا مکس وغیرہ اور اتھر منہ بھی بیٹھی بھی تھی منہ کو بھی پڑھا ہاری تھی بیٹھ کر کے اسی بھی آلپابیٹس وغیرہ یاد کرا رہی تھی اور شرزائب نے بالکل بھی پروجیٹ نہیں بنانا چاہتا لڑکی لوگ ہوتا ہے بلکل انٹرس نہیں رہتے بس اس کو پروجیٹ بنانے بیٹھ تو اس کو پیپر لے گا سیزر لے گا اور کٹنگ سے سٹارٹ کر دے گا پھر میں اس کے سامنے بناتی ہوں تاکہ وہ دیکھے سمجھے اس کے بھی آئیڈیاز ہیں پروجیٹ بنانے پر ابھی تو بنا دے رہے ہیں بڑ جیسے سے بڑا ہوگا اس کو خود سے بھی بنانا ہوگا ضروری ہے آہ تو یہ بنا رہی تھی میں ہندی کی پروجیٹ یہ میں ایک پیپا پک بنائی ہوں اس کے اوپر اور وہ سارے بینجن جو ہوتے ہیں اس کو راؤنڈ میں کٹ کر کے نیچے اس کا ماترہ اور اس کا فونک ساؤنڈ جو ہے انگلیش میں وہ کرتی ہوں یہ میں مسٹی کو دھوکے ہلکر کا لیمن لگا کے تب دھوئی تھی اور اس سے رکھ دیتے پانی کریں اب جا رہی ہے اس میں مسارہ لگا ہوگی مل سب لاسٹ بلگ میں دیکھے تھے ہم لوگ ریم آئیلن سے لوٹتے ورکتے اور مدینہ آئی پر مارکٹ سے فیش لے رہے تھے تو جس رسی کے نیکس دے کی بلوگ ہے اور میں لنچ میں فیش ریڈی کر رہی تھی رائس چھڑا دی تھی اور دن میں تو ایسے پروجیٹ ورک مہیں گیا میرا پروجیٹ کرتے کرتے بہت ٹائم نگ جاتا ہے جس کے بجے سے اور یہاں کوئی ہلپ اینڈ بھی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سب کام اپنے ہی کرنا ہے تو جب بہت زیادہ ٹائٹ شیڈیول ہوتا ہے تو میں فیش لانا پسند کرتے ہوں کیونے سے بہت دی فرائی کرنا ہوتا ہے بہت ایسلی ہو بھی جاتا ہے اور بہت کم ٹائم لگتا ہے میں یہاں فیش کو واش کر رکھی دی پانی میں اور پانی ہٹنے کے لئے اس کے لئے بس ہلدی میچا نمک اور مسترد سید جو ہوتا ہے واسے پارٹو ڈال دی تھی جو چیر پارٹو ڈال دی تھی اچھا سی فوڈ کھاتے رہنا چاہیے اس سکنہ حر رہ سابت بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسری بات اچھا سی فوڈ اور ریور کی جو فیش ہوتی ہے اور جو سی کی فوڈ فیش ہوتی ہے بہت دفرنس ہوتا ہے سی کی فوڈ سی والی جو فریش ہوتا ہے اس میں کانٹا بھی نہیں ہوتا بہت زیادہ ساخت ہوتا ہے توٹ بھی جاتا ہے بہت جلدی کیس میں کٹا نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ہلکل کے ہاتھ سے مسارہ لگانا ہوتا ہے اور فرائی کرتے وقت بہت دھیان سے فلپ کرنا ہوتا ہے اور فیش بنانا لیٹریلی بہت ایزی ہے جس کی وجہ سے جب بھی اور ایزی بھی ہے ٹیسٹی بھی ہوتا ہے ہیل دی بھی ہے تو جب بھی میرا بہت سادہ ٹائٹ شیڈیول ہوتا ہے تو میں ہمیشہ پریف کرتی ہوں کہ فیش رشاج ہے تو ایزی پڑے گا کام کرنا کیونکہ پھر یہاں تو سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے کہ کوئی ہلپ اینڈ نہیں ہے اور بچوں کے وجہ سے کام ست زیادہ بڑھا رہتا ہے تو میں سارے مسارے لگا دی اسے کوئی مارینیٹ کر کے رکھوں گی نہیں میں بس مسارے پرائی کر دیوں اس کے اوپر سے اور پھر اسے بس آئل میں اسی طرح سے ڈال دیں گے اور لائٹ گولڈن گولڈن سا کر کے نکال لیں گے بار پر فلپ نہیں کرنا ہے تھوڑا انداز اپنا تیل کا کر لیجے لو میڈیم فلیم منٹین کر کر کے اور بلکل بھی اگر آپ لو فلیم پر فرائی کرنے لگیں گے تو بھی پھر ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے تو بیچ بیچ پہ ہائی فلیم کرنا ہے ایک منٹ کے لیے دو منٹ کے لیے اسے پھر سے پورا لو فلیم کر دینا ہے تاکہ بہت زیادہ اوورکک بھی نہ ہونا چاہیے اوورکک نہیں کرنا چاہیے کھانے کو تو بس لائٹ گولڈن گولڈن سا کر کے اسی طرح سے میں سے نکال لوں گی اور یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ہلڈی ہوتا ہے ہم ربنا بہت زیادہ چکن وغیرہ کھاتے ہیں تو بیچ بیچ میں ہمیشہ اپنے ڈائٹ میں ہر بیگ میں یا منٹ میں کم سے کم فورٹ و فائیو ڈیز سی فوڈ کو ضرور ایٹ کرنا چاہیے اپنے ڈائٹ میں اور اس طرح سے میں سارے کو فرائی کر لی سبی فش کو اور یہ ہمی فش کے فائنل لوگ اس لئے ہم لوگ ریم آئیلن گئے تھے یہ ہے ٹی وی اور یہ ہے پیس فور روم اور یہاں ہیں پیس فور کے پلیئرز تو ریم آئیلن اس لئے گئے تھے ہم لوگ پیس فور لے کر آنے کے لئے اور یہاں گیم چل رہا ہے ٹیکل منہ کھیلنے سے زیادہ روتی ہے تو یہاں گیم کے ساتھ بیک ٹو سکول کی تیاری ہو رہی ہے میں یہاں ٹائم ٹیبل سری آرہی ہوں شد صاحب کی اور بچے لوگ گیم کھیل رہے ہیں پھر ابھی مجھے ڈاکٹر کی پاس بھی جانا ہے تو یہاں چل رہا ہے ٹیکل کون ہرا کون ہرا تو بھی باقی فرنیچلز بھی آنے والے انشاءاللہ جلدی تو دھے دھے سبا جائے گا پھر اچھے سے سٹ اپ ہو جائیے ابھی فیل حال ہم لوگ آسی ہی رکھتی ہیں بس ابھی میں اپنے بھائی سے ان لیا بات کر رہی ہوں سرپرائز سے ہی تھا کہ ٹی بھی اور یہ پیس فور لیا گیا شہزب کے لئے جس کی وجہ سے شہزب ماشاءاللہ سے بہت خوش ہے اور یہاں میں ابھی چکن چلی بنا رہی تھی اس کے لئے میں گارلک جنجر اور گرین چلی ڈالی آئل میں اور ایک منٹ رکھ کر کے پھر آنین ڈال دی سکوار شیپز کاٹ کر کے تینوں بیل پیپرز لے لوں گی آپ اپنے حساب سے جو بھی بیل پیپرز آپ کو صرف گرین چلی گرین کیاپ سے کم لینا تو صرف وہ بھی لے سکتا ہے تو سیاست تینوں بیل پیپرز میں ہاف ہاف لے کر کے ڈال دی ہوں آئل میں فرائی ہونے کے لئے اور اب اسے کور کر دوں گی اور دو چار پانچ پینٹ بس ہو جائے بس ہلکا ساکٹ ہونے لگے نا فیل سے آئل میں ریموف کر دیں گی لیڈ اور چکن واش کر کے رکھنا ہے اسے بھی ڈال دینا ہے آئل میں ہاں ہزبن بہت دیر کر دیئے تھے اٹھنے میں جس کی وجہ سے میں ڈاکٹر کے اپوائنمنٹ کا ٹائم نہیں کھل گیا تو پھر میں نہیں اٹھائی میں سوچی جلدی اردی سے ڈنر ریڈی کر لیتی ہوں تو ابھی میں ڈالی اس میں وینگر بلیک پیپر اور سالٹ اور اس میں میں اسی ٹائم پہ کشمیری لال میچ بھی ڈال دیں میں بول گئی تو میں بات میں ایکس کر دیں اور ابھی ہمیں مارکٹ میں نکلنا تھا تو پھر میں سوچی جلدی بات کر کے رکھ لیتی ہوں انڈیا بات کر لیتی ہوں پھر مارکٹ نکلنا تھا تو وہی میں بتاتی ہوں کہ ہم لوگ مارکٹ کیوں نکل رہے ہیں پھلال چکن کو اچھے سے چلا دینا ہے اور اپر سے میں ٹومیٹو دال کر کے اسے کور کر دوں گی یہ بہت ہی انسٹن سے بہت جلدی بن جاتا ہے وینگر بکرہ ڈالنے سے گل جاتا ہے اچھا میں باس ٹائم نہیں تھا اس میں بات میں ڈالی نہیں چکن کو واش کر کے اس میں سالٹ 11 میں آپ مارینیج کر سکتے ہیں اگر آپ کے باس ٹائم ہے اور اب اس میں میں ڈالی ہوں شگر، ٹومیٹو سوس اور ہوت چلی سوس ڈالی ہوں اور سویٹ چلی سویٹ اور سوار والی سوس بھی ہوتی ہے چلی وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں سویٹ اور سوار یہ رہتا ہے چلی سوس وہ ڈالی ہوں آپ چلی سوس ڈال سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈپینڈے بچے کھاتے ہیں اس لئے میں سویٹ اور سویٹ چلی سوس ڈالتی ہوں اور اس کے بعد سویا سوس ڈال دوں گی سب کو ملا دیں گے اچھے سے اور ٹومیٹو سوس کا کوئنٹیٹی آپ بڑھا لے اسے میں سب کی کوئنٹیٹی لنک دوں گی اور ٹومیٹو سوس بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو اور منہو ڈالنے کا تو کیونکہ ٹومیٹو سوس سے اس میں ٹیس بہت اچھا ہی جاتا ہے بچوں کو پسند آتا ہے اسی بھی اچھے سے میکس کر کے میں لڈکور کر دوں گے یہاں پر دو ٹیبل سپون میں کون فور پارڈر لے لی اس میں ہاف کپ پانی ڈال کر کے اچھے سے میکس کروں گی تاکہ وہ لمب سچ جائے اس کے بس اتنا دیر میکس کرنا ہے اور ٹرن ڈال دیجئے جب ڈال دیجئے اگر آپ تھوڑا سے ٹھوڑا سے ٹھوڑا سے ٹھوڑا سے ٹھوڑا سکتے ہیں سپون سے تو میکس ہو جاتا ہے پھر اسے بھی ڈال دوں گے میں ٹھوڑا دیر اور اچھے سے میکس کر دیجئے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہاں 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 اس کے بعد چھکن چھلیے بھی بہت انسٹنٹ سے ہو جاتا ہے اور بچوں کو تو بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں سوسس وغیرہ ہوتے ہیں اور فرنس یہ ہے مالہ بار آگئے تھے ہم لوگ منہ کے لئے گول پچیس کر رہے تھے الحمدلہ ماشاءاللہ میری منہ ٹوئنٹی نائیت کو فور یورز کی ہونے والی ہے تو منہ کے لئے گفٹ لیا جا رہا ہے اور منہ کو نکلس کا بہت زیادہ شوق تھا بہت زیادہ اور اور ابھی اس کی ائر بھی پیرسنگ نہیں کروائیں انشاءاللہ ائرز بھی پیرسنگ کروائیں گے جلدی سے آسم تھوڑا اچھا ہو جائے ابھی بہت زیادہ گر میں پڑھ رہی ہے تو ہم لوگ یہاں پہ اس کو چین ٹرائی کر رہے ہیں بچوں کو بہت دھیان سے دینا بھی پڑھتا ہے بچوں کو بہت دھیان سے دینا بھی پڑھتا ہے پتلا پتلا نہ رہے ہیں لوکنگ دیکھ کر کے بڑا کھیچا کے ٹوٹے نہیں اور بہت زیادہ موٹی بھی نہیں دے سکتے تو بس سائز وغیرہ اور یہ پہنا کے چیک کر رہے تھے کونسا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ منہ گونا نیکلس کا بہت زیادہ شاک ہے اے میں اسے نیکلس ٹرائی کر رہے تو مجھے بول رہی ہے اور یہ رنگ بھی تو لینا ہے ہم کو دیکھتے ہیں ابھی پیرسنگ نہیں کروائیں انشاءاللہ تو ہم آسم ٹھیک ہو جائے تب پیرسنگ کرائیں گے اور پھر بس لگے ہوئے ہیں بچے لوگ اپنا کھیل کو دمیاں اور آج نا شوٹ شہ زیب کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سب چیک کریں ڈزائنز اور لوکٹ کے لئے ہم لوگوں کو بہت زیادہ ٹائم لگے لوکٹ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آرہا تھا کہ کیا لے ہیں پھر بہت دیکھے ہیں وہ لوگ بھی بولے یہ ٹرائی کی جو وہ ٹرائی کر کے تو دیکھیں کیسا لگے گا بڑ ہوتا ہی ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں اچھا لگا وہ نام لکھوانے کا فلان کریں تو انشاءاللہ اس کے ڈیزائن دینے کے بعد وہ ٹوانٹی ڈیز کے بعد دے دیں گے تو لوکٹ کے لئے وہ کرتی ہیں وہ ڈیزائن سے بہت اچھے سے نام لکھ دیتا ہے پھر وہی کروا لیں گے دوسرا کوئی سٹرائی کر رہے تھا بلکل نہیں اچھا لگ رہا تھا کہ کیسا لگ رہا ہے پھر ہم لوگ یہ ارنگ بھی لے لئے ابھی تو پیرسنگ نہیں کرائیں گے 11.30 ہو چکا تھا اور ہم لوگ وہاں سے پھر کیری فور آگے اور جلدی جلدی بس نکلنا تھا تو بس یہاں سے کچھ آئیس کریمز بیکری وغیرہ لئے اور پھر ہم لوگ 11.30 12.30 ہوئی چکا تو ہم لوگ نکلتے ہوئے یہاں سے اور یہ کیکٹس تھا کیری فور میں بہت پیارے لگ رہا تھا تو میں ایسے بھی شوٹ کی بہت پیارا پیارا بس انشاءاللہ ضرور لوں گی پھرنس تو آج کی بلوگ اچھے لگی ہو تو پیس لئے شئرے اور سبسکر میں میٹھے یہاں سے دیکھیں بلوگ موسیقی موسیقی موسیقی